اعوذ باللہ من شیطان و جن بسم اللہ و احمد و احمد و احمد صلاة باواز بدم توجہ بات شروع کی جائے سورہ آراب سے ایک آیت تراؤت کرنے لگا ہوں جو بعد میں آئیں گے وہ سواب کے حق دار ہیں لیکن موضوع کے شراکت دار نہیں ہیں موضوع انہی کا ہے جو اس وقت موجود ہے گبرائے ہوئے تو نہیں ہونا ارشاد ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوَجًا قرآن کی ایک ایک ادا موجزہ ہے یہ شبینے کی طرح قرآن نہ پڑھا کرو رک رک کے سوچ سوچ کے دیکھ دیکھ کے غور کر کر کے تو پھر ہدایت کے لا تعداد دروازے کھلتے ہیں جب آپ سو رہے آراف کی تلاوت کریں گے نا جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا نمبر ہے چھے آسی اور آٹھ اور چھے چودہ ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے نا بری بات اچھا جہاں میں رکا ہوں آیت تھوڑی سے آگے ہے لیکن یہاں وقف جواز ہے ہاں کیوں اس میں بھی مسلحت ہے سرکار رسالت ماب کی کہ انہوں نے حکم دیا ہے یہاں رکنا ہے یہاں رکنا جائز ہے یہاں سنت ہے یہاں رکنا واجب ہے اور جب میں وقف جواز پہ رک کے اس آیت کے کلمیں گنتا ہوں تو کلمیں بھی چودہ ہیں سمجھے ہیں نا دوستو اچھا کلمہ کیا ہوتا ہے کم از کم دو حرف ہوں ایک حرف کلمہ نہیں کہلاتا دو یا اس سے دیادہ پھر جتنے ہوں وہ ہے کلمہ تو آؤ اب جو پڑھی ہے کلمیں گنیں وَلَا تَقْوْدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوِدُونَا وَتَسُدُونَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا اِوَجَا چودہ کلمیں پورے اللہ فرماتا ہے خبردار ہر سرات پہ نہ بیٹھ جانا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بھی نہیں اور جو اللہ کی سبیل پہ ایمان لایا اسے درانا بھی نہیں اللہ اکبر اللہ نہ روکنا ہے نہ ڈرانا ہے وَتَبْغُونَهَا عَوَجَا اور اللہ کی سبیل میں کمی اور کجیب ہی تلاش نہ کرنا اللہ اکبر جیتے رہو پیچھے رکھانے والوں کے سمجھ آ رہی ہے نا بات بس آیت آغا جی میں نے پڑھ لی ترجمہ بھی میں نے کر دیا آؤ اب قدم قدم ساتھ چلیں دو جار باتیں ہو جائیں آپ سے ہر سرات پر بیٹھنے سے اللہ نے روکا ہے معلوم ہوا اب آس مسلط کہ ایک سرات پر بیٹھنا منشاہ الہی ہے اس سرات کا نام اللہ نے لیا سبیل وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی سبیل سے نیر بھائی آپ نے فون کرنا ہے تو باہر جا کے کریں میں ایسے ماہور کا عاد ہی نہیں ہوں مجلس میں یہ نماز سے بڑا روحانی ذکر ہے جو نہ کر رہا ہوں نماز میں بیٹھ کے تو مبائل استعمال نہیں کرتے ہو نا پھر بدن کی نماز کا احترام ہے روح کی نماز کی کوئی حضت ہی نہیں ہے جس کو جو کام ہو فون کرنا ہے باہر جا کے کریں پھر آئے مجلس میں ہاں کیا کہہ رہا تھا ہمیں اس سرات کا نام اللہ نے سبیل اللہ رکھا اللہ کی سبیل پانی والی سبیل اچھا یہ اگر یہ روح کس کو رہا ہے کافروں کو مشربوں کو مجوسیوں کو یہودیوں کو جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لائے باہر اللہ کا کہا کیا مانیں گے نہیں نہیں قرآن مجید بے شک ابھی ممبر پہ لے آؤ یا گھر جا کے سونے عراف آیت نمبر چھاسی کھول لینا آیت جو آگے جا رہی ہے نا اس میں اللہ کہہ رہا ہے وذکرو یاد کرو تم قلیل نہیں تھے تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہیں کسیر کیا تو معلوم ہوا بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا یار میں کہہ گیا آپ نے کس کے سر سے گھدر گئی میری بات اب باس اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھاؤ یا نعرے کے چھٹی لیں یا پھر نعرے والے کی شان کے مطابق یہ آلی بولیں ٹھیک ہے نا چونکہ قلیل تو کلمہ گو تھے کافر تو کسیر تھے اور اللہ کہا کہ انتم قلیل تم قلیل تھے تھوڑے تھے فکر ساراکم اللہ پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھائی تو معلوم یہ ہوا کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی سبیل سے روکتے بھی ہیں اور جو اس پہ ایمان لائیا اسے ڈراتے بھی ہیں اللہ اکبر میں نے تو خدا کی قسم بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علم کا بڑا پہلوان اور جودری سمجھتے ہیں خدا کی قسم اللہ کی پوری زمین پر یہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ علماء جن کو عالم کہلوانے کا حق ہے باقی بس شعبدہ گری ہے میں یہی ایک سوال چھوڑ رہا ہوں ابھی تین دن اور میں تمہارے شہر میں ہوں دنیا گلوبل ویلیج ہے نیٹ کا زمانہ ہے کسی بھی عالم کا نمبر تلاش کیا جا سکتا ہے ان سے پوچھنا یہ کہ اللہ اس آیت میں بات کر رہا ہے سرات کی سبیل کی اور اسی کے لیے ایک سیغہ مذکر کا کہہ رہا ہے ایک مہنس کا یہ وجہ کیا ہے دیکھو دیکھو تصدنان سبیل اللہ من آمان بہی بہی مذکر ہے جو اس پر ایمان لائیا اور اسی کی بات کر کے آگے کہہ رہا ہے یہاں مہنس ہے یعنی حقیقت ایک ہے اسی کو مذکر بولا جا رہا ہے اسی کو مہنس تو جو کلام الہی کے ظاہر کے سیاق و ثواب کو نہ سمجھیں اس کو حق کیا ہے کہ من پر پھر سینے پہ ہاتھ مار مار کے چیلنج کر کے کوئی بات کرے پھر اس کے دروازے پہ پہلے جا کے جھگے جن کی چوکٹ پہ قرآن اترا ہے جو ہاں جو اچھا دیکھیں بلکل جو دساتیر دو دستور جو آئی اس دنیا میں چل رہے ہیں چونکہ اللہ کو پتا تھا نا اب اللہ سے بہتر اپنی مخلوق کو کون جانے گا کہ میرا یہ کلام میرے بندوں کے سامنے پڑھا جائے گا اس نے بلکل تمہارے آئین اور دستور کو مدنظر رکھ کے قرآن اتارا ہے ہم کبھی بات کھول کے کرتے ہیں کبھی اشاروں میں کبھی کنائیوں میں کبھی غوامز میں کبھی کورڈ وائڈ میں نہیں جو میں جا رہی ہم اپنی دفتے تو بہت آسان کر رہا ہوں اور سمجھتا اسے کون ہے ہم دیکھیں کھولی بات ہر ایک کے لیے ہوتی ہے اشارہ صاحبِ آکر کے لیے ہوتا ہے کنائیہ صاحبِ شعور کے لیے ہوتا ہے کورڈ وائڈ مہرمِ راز کے لیے ہوتے ہیں اللہ اکبر اب جو آیات محکمات ہیں بالکل کھلی کھلی اس میں حقام بھی ہیں قیسوس بھی ہیں عمصار بھی ہیں عبر بھی ہیں ہر چیزیں ہر بندے کو سمجھ جاتی ہے کبھی کبھی اشارے میں کہہ دیتا ہے یا ایوہر رسول بلغمہ انجلہ ایلیکہ میں رب بکا ہے میرے رسول وہ چیز پہنچا دے جو تیرے راپرس کی طرف سے نازل ہو چکی ہے کیا یہ نہیں بتایا ٹھیک ہے نہیں نہیں میں اب آپ مثال میں سمجھاتا ہوں میں آغا جی سے تنہائی میں کوئی بات کرتا ہوں آغا جی یہ کام ہے مگر ابھی کرنا نہیں چب میں یاد دھیانی کراؤنا پھر کیجئے گا اب کچھ دن کے بعد بہاور پر میں مسررت آیا میں نے کہا ہاں پنڈی گھیپ کب جانا ہے بس کی بلا آپ سے مل کے کل پنڈی گھیپ چلا جاؤں گا اچھا آغا جی سے مل کے کہنا جو کام میں نے کہا تھا وہ کر دیں ٹھیک ہے نا یعنی اب مسررت میرا پیغام لا رہا ہے پتہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں میں نے کام کیا کہا تھا میں نے جنگل میں ہوں یا آبادی میں ہوں جبرین پیغام لایا ہے پتہ جبرین کو بھی نہیں اللہ نے کہا کیا محمد نے کرنا کیا ہے تو جو قرآن لانے والا جس ولایت کے اشاروں کو نہیں جانتا تو دو ٹکے کا بندہ دمین میں بیٹھ کے علی کے بدایت کے اثر ہر کیا سمجھے گا اللہ جو جتا رہا اب یہ یعنی یہ اشارتی گفتگو ہے اور کبھی کبھی کوئی وائلڈ بھی استعمال کرتا ہے خدا الف لامیم کائنات میں کسی کو بتا ہی نہیں کیا کہے گے بھیجا ہے اللہ نے الف لام میم را الف لام میم ساد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا ان ساد ہا میم ان سین قاف نون ساد بیٹھے جا یہ ہاں یہ وہ سگنل ہیں یہاں ترجمہ کرنے والوں نے اکثر مفسرین نے کہا یہ حروف مختطات کے معنی نہیں ہے معاف کرنا وہ اللہ ہی نہیں جو بیمانی گفتگو کرے اللہ 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 سمجھ رہے آپ یہ مالے والوں جو بیمانی گفتگو کرے نہیں نہیں میں تھوڑا سے علم رکھنے والا دنیا بھی بندہ ہوں مجھ سے تو یہ توقع رکھتے ہو غزنفر جب بھی بیٹھے گا اپنے خطاب کے اپنے ٹائٹل کی لاج رکھے گا علم دے گا جس بات کی توقع غزنفر جیسے ادنا ذرہ بے قدر سے نہیں رکھتے اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ بیمانی بات کرے گا کہ تو قرآن محاذ اللہ اب سے ہو جائے گا نہیں صاف اقرار کرو ہمیں پتہ نہیں تفاصل اہلِ بہت پرین ہیں یہ وہ اثرار ہیں یہ وہ راغ ہیں یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے مزاج نے آگا یہ کروڑ بدلی ہے اسی پہ دو جار باتیں کروں خریدو گے جس کے دل میں کعبہ دل میں صرف میں نہیں کعبہ دل میں علی ہے مگر سوچ کے اور شک کے بت نہیں ہے میرا وعدہ اسی سے ہے کہ انشاءاللہ وہ سہراب ہوگی جائے گا اچھا جب ہم حروف مقتحاد کو دیکھتے ہیں نا کہیں صرف ایک ایک حرف ہے قعف والقرآن المجید قعف کی قسم قرآن میں قعف ایک حرف ہے یہ نہیں یک حرفی کون ہے ساد والقرآن ذکر ساد کی قسم ذکر والے قرآن کی قسم یک حرفی کون ہے نون والقلم نون کی قسم قلم کی قسم یک حرفی کون ہے کہیں دو دو حرفی ہیں حامیم ایک ہے ایک میم میں تو لطف لے رہا ہوں آہ یار ہی کہتے رہو گے تو میں بھی لطف آئے گا انشاءاللہ چکے اثرار کا پردہ ہٹتا ہی اسی بندے کے سامنے سے اس کی آنکھوں سے جو مانتا ہے سوچتا نہیں یہ ہے حامیم دو حرف ہے نا تا ہا دو حرف ہے نا تا سین دو حرف ہے نا یا سین دو حرف ہے نا کہیں تین حرفی کوڑے علف لام میم تین حرف ہے نا چھے جگہ قرآن میں علف لام میم آیا ہے سورہ بغرہ میں سورہ آل عمران میں سورہ انخبوت میں سورہ روم میں سورہ لقمان میں اور سورہ سجدہ میں یہ سے حرفی ہے کہیں کہیں چار حرفی بھی ہے علف لام میم ساب علف لام میم را چار حرفی کوڑ ہے دو جگہ قرآن میں پانچ حرفی کوڑ ہے کاف ہا یا این سات پانچ ہا میم این سین کاف پانچ ہے قرآن کی انکتیس سورتوں میں یہ کوڈ استعمال ہوئے ہیں ارزات واجب کی قسم میں نے لسان اللہ حق سے سنا ہے ارین امیم بار سے فرماتا اِنَّا لَنَا فِي الْحُرُوفِ لَعِلْمَ جَمَّ فرمائے یہ جو حروفِ مُقَدْعَات ہے نا ہمارے لئے اسمِ علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں اب جو ایک ایک حرف سے آگا جی علموں کے سمندر نکال لے اور اس کے مقابلے میں جو کہے کہ ان کے تو مانی نہیں ہوتے پھر اسے ڈوب کے نہیں مار جانا چاہیے برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے رسول فرماتے ہیں میں نے حدیث پر یہ اعتماد رسول کی کہ مَا مِن حَرْفٍ مِن حُروفِ قرآن زیادہ گزر گئی میری بات کس کے روہے در پر اتری ایک حرف یعنی علف لام میم ہے نا علف کے ستر ہزار مانی لام کے ستر ہزار مانی میم کے ستر ہزار مانی جو صرف علف لام میم سے دو لاکھ دس ہزار مانی نکال لے نمک حرام و تجزہ اللہ موج آگئی ہے جیتے رہو پتہ نہیں کتنے حق دار ہیں کون ہیں جن کا حق تھا یہ حقائق سن اور اسی کی ویعہ سے سارے سن رہے ہیں سن بھالتے رہنا جیتے رہو اثرار ہیں ذات واجب کی قسم یہ تو جب بھار وہاں آئے گا وہ انسان مانی بھی بتائے گا حقائق بھی ظاہر کرے گا اثرار بھی کھولے گا کیونکہ میں نے تیرے مولا صادق کی حدیث پر یہ فرمایا انتیس حرف ہیں اٹھائی صور تحجی ہیں اور لام علف اگ یہ انتیس فرما تھے آدم سے لے کر آج تک صادق اعلم محمد اپنے زمانے تک کی بات کر رہے ہیں آدم سے آج تک جتنا علم کائنات میں پھیلا ہے وہ دو حرف ہیں دو حرف ہیں فرما پچیس حرف چھپے ہوئے ہیں اذا زہرہ قائم انا یقص الخمس اول اشرین حرف جب ہمارا قائم آئے گا باقی پچیس حرف بھی ظاہر کردے گا اللہ 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 جیتے رہا جیتے رہا چھوڑ دوں میری خطابت کی گاڑی اس نارے کے پیڈرال سے جلتی ہے سر اٹھانا پھر علماء نے ایک کام کیا اور بڑا کیا کوئی شک نہیں سلامی ہے ان کے علم کو ان کی محنت کو کہ انہوں نے سارے انتیس صورت ہمارے جتنے بھی جاک حرفی دو حرفی سی حرفی چہار حرفی پانچ حرفی جتنے بھی حروف مقتدات تھے ان کو جمع کیا پھر علم الحروف کے قائدے کے مطابق یہ قائدہ علم الحروف کا کہ زیادہ حرف ہے نا اور اس میں سے اس کا جوہر اور راز نکالنا ہے تو جو جو حرف دوسری یا تیسری بار آیا اسے گراتے جاؤ ساکت کرتے جاؤ جو باقی بچے گا وہ جوہر ہوگا وہی کلام کا مغز ہوگا وہی مقصد ہوگا یعنی بار بار آنے والے حرف گرائے تو باقی حرف بچے چودہ ہو اللہ نہیں دیکھو مجھے بمضا نہ کرو میں اپنی مستمی ہوں داد فٹ دے رہے اور بابا خوب کر رہے اور نعرے میں آ کیوں تمہارے سیل ڈاؤن ہو جاتے ایسا نہ کیا کرو میں اپنی موج مستمی ہوں پس اسی میں مجھے رہنے دو چودہ حرف آگا جی بچے سادر علف تو عین لام یہ ہے جی والی خاف دو نکتے والا نور میم سین کافر ہے اور جب اس کو خالص کر کے علماء نے اس کے جملے حرف اور سطر بنائی تو یہ بنی سراط علی حق نم سے کہو جیتے جیتے رہو اللہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا کروں ترجمہ یعنی اللہ ان حروف مقدات کا جوہر یہ بیان کر رہا ہے تو علی حق کو نم سے کہو علی کی راستہ ہی حق ہے نم سے کہو ہم اسی کو اپنائیں گے اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی کو اپنائیں گے علی حق علی حق علی حق علی حق 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 چہلے تو نہیں پیچھے مارے بارے علی کی سرات علی کا راستہ حق ہے ہم اسی کو اختیار کریں گے اسی کو اپنائیں گے بس علماء نے یہی روک دیا جملہ لیکن میں تمہارا اپنی طرف سے بھی ایک بھلا کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کسی کے علم کی باسی کڑی میں اُبال آ جائے اور وہ کہ آؤ جی اب اللہ سے بھی یہی کروا دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم علی کا راستہ بنائیں گے بادیین السراط علی حق علی کی سراط حق ہے اور علی ممبروں سے کہتے تھے لوگ نب عظیم بھی میں علی ہوں سراط مستقیم بھی میں علی ہوں آؤ آؤ قرآن ممبر پہ سورہ حود اللہ کہہ رب بھی سراط مستقیم تیرا رب بھی سراط مستقیم ممبر ہے علی حق 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 علی علی حق علی حق علی حق بیٹھا ہے کون جلا گیا ہے رب بھی سراط مستقیم آغا جی اللہ بدن تو رکھتا نہیں کہ رستوں پہ چلے وہ جسم والا تو ہے نہیں اور کہہ رہا ہے میں سراط مستقیم پر ہوں نہیں نہیں یہ اللہ کا بدن دکھاؤ جا غضن پر ترجمہ کرنے لگا ہے پھر روک سکتے ہو تو روک کے بتاؤ روک اللہ یہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے نا یعنی قرآن کا مغز بھی اللہ نے بتایا قرآن کا جوہر چودہ ہے اس لئے حروف تحجی جو اٹھائیس بنائے ان میں چودہ نکتے والے چودہ بغیر نکتے والے نکتہ کسرت کی علامت ہے اور بے نکتہ جو حرف ہیں وہ وحدت کی علامت ہے کیوں چودہ نکتے والے ہیں ابباس اور کیوں وہ چودہ بغیر نکتے کے ہیں یہ انہی چودہ کی رونمائی ہے جب کچھ نہیں تھا تو بے نکتہ حرفوں کے پیکر میں تھے جب مخلوق میں آگئے تو نکتے والے لباس میں ڈھل گئے اللہ 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 اکبر اور آؤ خریدار بنو خدا کی قسم نجف کے والی نے اس گناہگار کے سینے میں نہ طول کے رکھا ہے نہ گن کے رکھا ہے وہ جب دینے پہ آتے ہیں ید اللہ کی عطا ہی ایسی ہے ایک تو پتہ ہو ہم میں جس کے بعد لنگر نیاز ادھر تقسیم ہو رہی ہو اور ایک بندہ ادھر ڈھونڈ رہا ہو تو خود ہی محرومی کا شکار ہوگا تبرک تو سامنے بٹ رہا ہے پہلے تو علم ہونا چاہیے خیرات بٹتی کہاں ہے سمجھا رہی ہے پیچھے والے جو دروازے کے باہر کھڑے ہو پتہ ہونا چاہیے اچھا اب ایسا ہے آگا جی کو مجھ سے پیار ہے انہوں نے نیاز بنائی مثال دے رہا ہوں اور مجھے کہا قبلہ آپ آج خود تقسیم کر دیں چھا میں مرضی سے تقسیم کروں یا آپ بتا دے کیسے کرنی ہے دینا ہے ہر مومن کو آپ کسی کو زیادہ دینا چاہیں اختیار ہے اگر بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو کوئی آپ کا چانے والا زیادہ آ جائے یا قریبی آیا زیادہ دیا سکتے ہیں آپ امیدار میں ایک ایسا بندہ کھڑا تھا جو نہ میرے علم کا قائل تھا نہ میری خطابت اسے اچھی لگتی تھی نہ میری مجلس اسے پسند تھی اس نے قطار چھوڑی اور بھاگ ان بھاگ آگا جی کے پاس آ گیا آگا جی نیاز وہ بٹ رہی ہے لے لو سمجھ رہے ہو نا نہیں نہیں شاہ جی میں نے آپ سے رہنی ہے وہ بھائی میری طرف سے نیاز ہے وہ میں نے پکوائی میں نے بنوائی میرا خرچہ ہے علامہ صاحب کا نہیں وہ تو بس تقسیم کر رہے ہیں اور میرے کہنے سے کر رہے ہیں نہیں شاہ جی مجھے خود دینی ہے تو دیں آخر درد کیا ہے تیرے پیٹ میں کیوں نہیں لیتا اسے یہ میں اس کے ہاتھ سے نہیں لینا چاہتا یا تو اسے ہٹائیں اب ایمان سے کہو سید ہے نماضی ہے پرہزگار ہے خود مجھے بٹھایا تھا بانٹنے کو اب ایک بدبخت کی طرف سے مجھے ہٹائے گا تو بس اللہ نے جلین علی کو کہا ہے بانٹے جاں مجھے ب fare آدھ گا آدھ گا آدھ گا آدھ گا آدھ گا آدھ 구� foarte نادِ علی پڑھ کے دودھ ملایا ہے موری طاقت سے دور سے بابا نے برم نارا لگا رہا ہے نارا اے تکبیر اللہ اکبر نارا اے رسالب یاد سنالہ حالی مالی ملکے دونوں ہاتھ برم کر کے کلے ایمان نارا اے نارا اے حالی نارا اے ملایا حریب غریبہ سارے بولو نارا اے ملایا حریب غریبہ نارا اے ملایا حریب غریبہ دونوں ہاتھ برم کر کے موری قوت سے دونوں ہاتھ برم کر کے نارا حیلی نارا اے ملایا مولا علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے حریب غریبہ علی کا عقیدہ ضحیب ہے ارے جو سن کے نہا شاکا اس کے جواب دے سمجھو کہ اس جوان کی غمار شریف ہے حریب غریبہ حریب غریبہ جو ہاں مسارت تم نے نارا رکھوایا تھا ایک بات مجھے آگئی چونکہ آج کل میں پورے پاکستان میں یہ پیغام پہنچا تھا پھرتا ہوں یہاں بھی اتفاقا آگئی بات سامنے آئندہ نارا اے ولایت نہیں نارا اے والایت کہا کرو ولایت اور ولایت میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہے ولایت عام ہے ولایت خاص خاص ہے ولایت والے ولی تم بھی ہو آگا جی نکاح پڑھایا کبھی کسی کا پڑھایا نا تو نکاح کے وقت آپ پوچھتے نہیں لڑکی کی طرف سے ولی کون ہے یہ ولایت والا ولی ہے جب سے شیعوں نے ولایت ولایت کہنا شروع کر دیا زمانے پہ جرت ہو گئی ولی بننے کی سورہ کحف میں اللہ کہنا ہے ہُنَا أُلَيْكَلْ ولایت للہ الحق اللہ کہتے ہیں یہ جو حق والی ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے ولایت والے ولی لا تعداد ولایت والے ولی ہیں ہی شرفتین اِنَّمَا وَلِيُّكَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ وَلَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةَوْيُوْتُمَا ذَقَاتَوْا ہمرا کے انسار اٹھانا سردی میلے لیے بھی اتنی ہے جتنی تمہارے لیے ہے ایک جلی ولی ایک نبی ولی ایک علی ولی اب یہ تین ولی بنا کے اللہ نے بتا دیا ولی وہ ہوگا یا علی جیسا ہو یا محمد جیسا ہو یا فرمہ جیسا ہو جیتے رہا میں راضی تم سے شاہن ہے جب تم سے راضی ہو تھا گیا تو کافی ہے اچھا خیر یہ تو جملہ محترضہ بولا میں نے یاد ہے بات آباس کہاں چھوڑی تھی حرف چودہ ہے اور چودہ ہی جملے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ ہمارا علم محدود ہے یہ بات دوسری ہے یعنی صدیوں ہو پہلے چودہ حرفوں سے جملہ بنا چودہ حرفیں میں جملہ پڑھوں گا جن تیرے میں جملہ پڑھوں گا جن تیرے میں جملہ پڑھوں گا جنتے رہنا تیرہ ہوں میں شہرک کاٹ دوں گا اپنے پندرہ ہوں تو ابھی میری صدا موت چودہ حرف ہوں گے اور وہی چودہ جو حروف مختیات کا جہور اور خلاصہ تھا ایک فکر ہے اس سے یہ بنتا ہے مَسْقَنُوْتَاهَا سَارَا حَقَّ عَلِيَّن نہیں پہلے میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی یقین آئے کہ جو غزن فر بولنے لگا ہے وہ سچ ہے اللہ اپنے حفیب سے کہہ نہیں رہا تَاہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَ اَتَاہا ہم نے قرآن اس لئے ناظرین نہیں کیا کہ تُو تکلیفیں بلدائی کرے یعنی تَاہا لقب ہے تیرے رسول کا تو فکرہ کیا بن رہا ہے مَسْقَنُوْتَاهَا سَارَا حَقَّ عَلِيَّن تَاہا والی جگہ تَاہا والا مقام حق ہی علی کا ہے اب بیٹھ چلے دنے گا ہے بجرے کونے والا یعنی اللہ نے حروب مقتیات میں یہ تجلی چھپا کے رکھ لی کہ مصطفیٰ کے مقام کا حق علی کا ہے تمہیں سے کون نہیں جانتا کہ رسول کے بعد پہلی خلافت نے وہ زینہ چھوڑ دیا تھا ممبر رسول کا جہاں رسول پاک بیٹھتے تھے احترام رسول میں نچلی شیڑی پہ بیٹھے نہیں تو پھر حقا پھکا کیوں ہو گئے ہو ابھر ہاں ہو کر ہو گئے تو آگے بات بڑے گی جس شیڑی پہ آج ہی رسول پاک بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے پہ رسول کا احترام ہے اچھی بات ہے دوسری خلافت نے پہلی خلافت کے احترام میں دوسری شیڑی چھوڑ دی تیسری خلافت نے دوسری خلافت کے احترام میں وہ بھی چھوڑ دی اب ایک شیڑی پہ رسول تھے پھر پہلی خلافت دوسری خلافت تیسری خلافت ممبر کی شیوری ہیں بس زیادہ زیادہ چار ہوتی ہیں اب باری آگئی خیبر شکن کی مجھے نہیں پتا یار خریدار کتنے ہیں ساری رات مدینہ میں لوگ نہیں سوئے کیوں نہیں سوئے اختر شماریاں کرتے رہے تین راتیں میں جانتا ہوں مدینہ کی جہاں رت جگہ ہوا جگراتا ہوا ایک راتوں کا ایک رات کا تعلق اس سے ہے جس کا نام علی ہے شکل میں محمد ہے یہ سمجھ گئے ہو نا جو جو تھا گیا تھا چھوڑ دوں اور ایک رات یہ ہے ساری رات نہیں سوئے رسول کے ممبر کی شیڑیاں تو تمام ہوئیں ختم ہو گئیں اب صبح علی نے بیعت لینی ہے خطبہ بھی دینا ہے کوئی نیا ممبر مگوائے گا یا رسول کے ممبر کے ساتھ کھڑے ہو کے کھڑے کھڑے خطبہ دے گا صبح علی کی آمد سے بھی بہت پہلے مدینے میں دل دھرنے کو جگہ نہیں میں نے خود علی بادشاہ کے خطبے میں یہ جملے پڑے ہیں علی فرماتے ہیں میں نے جبرن بیعت نہیں کروائی تم سے تمہیں یاد نہیں میری بیعت کا نظارہ دیکھنے کے لیے بوڑے سار ہلاتے لاتھیاں ٹیکتے آ رہے تھے بچے گھسٹ گھسٹ کے گھٹنوں کے بالا آ رہے تھے دیکھیں علی بیعت کیسے لیتا ہے تہاں مالا ناہوال علی بیمار چار پائیوں پہ اٹھوا کے آ رہے تھے وہ ہر رات علیہ حلقیاب جن پرباداروں کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا تھا میری بیعت کے نظارے کے شوق میں چہرے پہ نکاب ڈالا بھول گئی اللہ 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 جو میرے عالم مستی کے جملے ہیں پتہ نہیں کون کس قیمت میں خرید رہا ہے پھٹھڑے ہوئے ہیں اتنا کہ اگر سوئی بھی زمین پہ گرائی جائے تو کسی نہ کسی بندوں کے درمیان پھاس جائے زمین پہ نہ آئے ان سوئی کے براغر برابر بھی فاصلہ نہیں اتنا رش ہری میں ولایت کا دروازہ کھلا واجہ اللہ چہرے نے جھلک دکھائی سورج نے تھر تھر آ کے سلامی دی تراب نے اٹھ کے پتہ نہیں یار میں کہاں پڑے جا رہا ہوں مجھے کچھ بتا نہیں چلتی ہوئی ہوا ہوا سلیمان کو بھول کے ابا کے دامن سے لپٹ گئی ہر بندہ نہیں ہوتا خریدان جمعہ پھر آگے چھوڑ دیا سارا کچھ مسجل اللہ بھی میں قدم رکھا سناٹا سانسیں بھی اٹک گئی سینوں میں یوں آتے ہیں نا زیرو بم ہوتا ہے سینے کا سانس میں پھر تو پچکتا ہے سینہ پھر پڑا وہ بھی نہیں پچک رہے سانسیں رکھی ہوئی ہے ممبر کے پاس کبریائی کا بدن پہنچا این اللہ نے مڑ کے مجموع کو دیکھا مسکر آو کے حسنین کے بابا نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں لوگوں کی امیدوںیں کچل دیں علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم کیا آیا ارزویں رندی گئیں تیسری سیڑھی پہ خیبر شکن کے پاؤں نہیں آئے لوگوں کے خوابوں کے شیشے ٹوٹ گئے مسکر آتے ہوئے علی وہیں چوتھی سیڑھی پہ بیٹھ گیا جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا اسی لیے اب جمعہ سمجھا پیا مسکن تاہ سارا حق کالیین تاہ کا مسکن تاہ کا مقام حق ہی علی کا ہے میں چھٹی دیتا ہوں آگے کی ایک فکرہ اور بھی بنتا ہے اب دعا دو یا بددعا دو یہ تو تمہارا ظرف ہے بہر اب میرے راز اتنے سستے بھی نہیں کہ ٹوٹے پھوٹے نعران کے بدلے بھی دھوں دو دوسرا فکرہ آپ مسرح یہ بنتا ہے آلیین وہی عرف عدل بدل ہو رہے ہیں آلیین سر و حق کاما نص تاہا جیسے تاہا نے فرمایا آلی حق کا راز ہے آلیین 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 گرار سے دیکھنا ونڈو شاپنگ کرنے والے ہزاروں جو باہر سے شوکی ایسے چیزیں دیکھ کے خوش رہے ہوتے ہیں خریدار کوئی کوئی تو مجھے پتہ نہیں کہ غزنفر نے جو علم کی دکان کھولی ہے اس میں ونڈو شاپنگ کرنے والے کتنے ہیں خریدار کتنے ہیں میرا دل یہی کر رہا ہے کہ ابھی مبر چھوڑ دوں خود میری اپنی زندگی میں ہزار ہا مثالیں ایسی ہیں آکے کئی دفعہ مجھ سے ہزاروں مجالس پڑھوا دی ہیں لوگوں نے کیونہ نماز میں علی کا نام لیا جائے یا نہیں اس مسئلے پہ مجلس پڑھنی ہے اس مجلس پڑھنی ہے یعنی جو سفارش ہیں کروا 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 کے علی کے نام کو نماز میں شامل کرنے پہ مجالس پڑھواتے ہیں پتہ نہیں ان کے پیٹ میں درد کیا ہے کہ ایک دفعہ یا علی نہیں کہہ سکتے ہیں مجلس پڑھنی ہے مجلس پڑھنی ہے لیا سولدنہ اپلDO سوالیں لیا اپنی مجلس پڑھنی ہے چونس پڑھنی ہے ج گا جنین جنین اور تو زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار حیدی یا حیدی ہاں اب جس حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے اپنی زندگی کا ثبوت دے کے یہ بتایا ہے عرش پہ وہ زندہ ہے ایک مخلوق میں ہم زندہ ہیں اگر پھر اس کا نعرہ بھی شیعہ نہیں لگا سکتے تو پھر شیعہ چھوڑ دیں بس ختم ہو گئے میری بات ایک جملہ اور سن لو ایک اور بھی انہی چودہ حرفوں کے اُلَٹ فیر سے بنتا ہے قرآن میں قُم قَلَسْ قُم قُم بے ازن اللہ تو سنتے ہی رہتے ہو نا وہی قُم دو دفعہ آیا ہے یا ایوہل مضملو قُم اللہ الا الا قلیلہ رات کو تھوڑا اٹھا کر کہ یہ قُم ہے اور ایک سورہ مدسر میں یا ایوہل مضملو اب اگر آج جملہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا اٹھا آج کر سی اے 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 جلدی کر سفی کر سا جیوہل جیوہل اب قُم آگیا نا ذہن میں جو باہر کھڑے ہو تو مالی ذہن میں بھی آگیا دو دفعہ قرآن میں اے کم انھی چودہ حرفوں میں جو حروف مقتحات کا خلاصہ تھے جوہر تھے اس میں جو ایک جملہ بنتا ہے جس کی اس جملہ پہ بھی میراج نہ ہو وہ زندہ ہو کے بھی پاتال میں اترا ہوا مردہ ہے پھر وہ شیعہ نہیں ہے میری آنکھوں میں گڑا نا کیا بنتا ہے بلکب وہی چودہ حرف ہیں گل لینا کامرے تمہارے لگے ہوئے سی جی میں میری آواز قید ہے جو جملہ میں نے بولا ہے تیرا حرف ہوں یا پندرہ ہوں میری صدا ماؤ وہی چودہ حرف اُلَٹ فیر ہے کیا جملہ بنتا ہے بلکبہ بلو قم حسین و تہر قل آزن حسین اٹھ ہر گناہگار کو پاک کر دے اللہ 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 خدا کی قسم یہ لاکھوں کے مجمع میں کہنے والا جملہ تھا جو میں نے یہاں پہنڈی گے پیسا تھا میں ان پہ تمہاری جھولی میں ڈال دیا ام حسینو تحر قلع آسن اٹھ حسین ہر آسی کو ہر گناہگار کو پاک کر دے خدا کی تطہیر سے پاک ہونے والے تو دیکھے تھے گناہگار کو تاہر کرنا حسین کا ہنر ہے اللہ موسیقی نبیقی اوزے نبیقی اوزے نبیقی اوزے نبیقی اوزے نبیقی اوزے نبیقی اوزے درود بارڈو میر گرب آباد بلند کچھ لطفہ ہے یا وقت دائے ہوا خوش رہو آباد رہو مالا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں بس یادہ پڑھ لیا ہے تھوڑا سا اور پڑھنا ہے اور عدادہ مالا کا انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس کی تکمیل میں بس دو کے دو فکریں کہنے لگا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اس کی آنکھ ضرور وضع کرے گی اور جہاں پتھر ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں بہت تھوڑی عمر تھی حسنین کی ماں کی اللہ دیکھیں مجھے خدا کی کسن پینڈی گے پھالو خدا کی کائنات میں کوئی جوان اٹھارہ سال کی عمر میں موت مانگتا ہے تیری مخدومہ نے مسلح پہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ اب بطول کو موت دے اللہ اکبر بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو جوانکھ اس غم میں وضع کرتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے مجلس کا سلح وارثوں کے پاس ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو موت مانگتی رہی پتری ان دو ماں بیٹیوں کا مقدر کیا تھا ماں نے دربار دیکھ کے موت مانگی بیٹی نے بازار دیکھ کے موت اللہ اللہ اکبر اٹھارہ سال عمر ہے تیری بڑی مخدومہ کی اور بابا کے بعد تو جنہیں ہوئے انگلیوں پھر دن گزارے ہیں انہیں میں سر سفید کر لیا اور بس تیسرے دن کے بعد بابا کے تیسرے دن کے بعد پھر آسمان نے بطول کو اس ہاتھ میں تسبیلے کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سید آدم میں جو کہنا تھا کہہ رہا ہے آل آدمت اللہ آل آدمت اللہ بائے ہاتھ سے تسبیح بڑھتی رہی ہے دائیں ہاتھ تسبیح تھامنے کے لائق ہی نہیں تھا ہاں بس جتنی عبادت کسی کے حصے میں آنی تھی ہو جو بھی ایک ہی فکرہ کہہ رہا ہوں اور اسی پہ میں نے دیکھنا ہے کہ اداداری کے کس پیمانے پہ کون ہے میرے سامنے ہاں بس اسی پہ راضی رہنا میں دعا مانگ لوں گا ماتمداری ہوگی شاید میری طرف دیکھنا تیرے مولا علی سے پوچھا گیا مولا ایک سوال ہے ہاں پوچھو مَا أَسْعَبُ الْأُمُورِ فِي حَيَاتِ الرَّجُلِ مولا مرد کی زندگی میں مشکل ترین مرحلہ کیا ہے نہیں جو پتھر نہیں ہے وہ میری در دیکھے گا مولا مرد کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون ہے چیخیں نکل گئی خیبر شکن کی فرما مِنْ اَسْعَبِ الْأُمُورِ اَيُّذْرَبَ اَمَا مَرْرَجُلِ حَلِيلَتَهُ رو کے کہا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہیں شوہر دیکھ رہا ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے اس کی زوجہ کو تمہ چھے لگے اس کے سامنے اس کی زوجہ دخمی ہو جائے یا علی تو کتنا بڑا مظلوم ہے حسین کی کسی زوجہ کو حسین کے سامنے نہیں مارا گیا علی دیکھتے رہے ماتا میں